مرزا غلام احمد خادی یعنی دعوے دار تھا میرے اوپر وحی آتی ہے وحی آتی ہے وحی وہی قیامت تک کس پر بھی نہیں آتی وحی کا سلسلہ قتم ہو گیا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس دن وحی کا سلسلہ قتم ہو گیا تمم الدین انقاطال بھائی دین مکمل ہو گیا اور وحی کا سلسلہ قتم ہو گیا اب خیامت تک کوئی فرشتہ کسی کے پاس وحی لے کے نہیں آئے گا آنکھ بن کر کے جواب دینا ہے لیکن یہ بدبخت کہتا تھا میرے اوپر وحی آتی ہے وحی آتی ہے وحی آتی ہے وہ وحی کے نام پر قرآن کریم کے آیتوں چورا 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 کے بتاتا تھا یہ وحی آئی ہے قرآن کریم کے آیتیں چوری کرتا تھا یہ بدبخت اور یہ کہتا تھا یہ آیت میرے بارے میں آئی ہے یہ میرے بارے میں آئی ہے یا ایوح المدسر یہ میرے بارے میں آئی ہے یہ سب حضور کے بارے میں آئی ہے تو یہ وحی وحی کے نام پر جو واحیات اس نے کہے تھے ان تمام واحیات کو ایک کتاب نے جمع کیا گیا اس کتاب کا نام ہے تذکرہ کیا نام ہے؟ تذکرہ اس کتاب کا نام تذکرہ ہے اوپر تو خالی تذکرہ اب ان کے لکھا ہوا ہے جب آپ اندر پلٹ کے دیکھیں گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے تذکرہ یعنی وحی مخدس یعنی وحی مخدس اب ان کی وحی حدس کو اگر کھول کر ہم دیکھیں ان واحیات کو جب کھول کر دیکھیں تو اس میں ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے انہا انزلناہو خریبا من الخادیان انہا انزلناہو فی لیلت القدر کی کپی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلت القدر میں نازل کیا ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر تو اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا تھوڑا سٹنگ فی لنگ کر کے اس کے اندر قادیان بڑھا دیا اور یہ کہا کہ انہا انزلناہو خریبا من الخادیان کہ ہم نے اس کو قادیان کے خریب نازل کیا تو اب یہ جو کتاب ہے وحی مخدس کے نام سے یہ ان کی قرآن ہے اب آپ عام لوگ ہیں آپ کو کیا پتا چلے گا بتائیے آپ کو اندازہ گھٹے گا اندر ان میں کیا خباستیں بھری ہوئی ہیں قادیانیت میں لوگ ایک ہی بات بولتے ارے صاحب علماء کو کام ہے نہ دھندا ہے کلمہ پڑھنے والے کو کافر بولتے ارے انہیں تو کلمہ پڑھ رہا نہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بول رہا اس کی کتابوں پہ لا الہ الا اللہ لکھاوا ہے ان کی مزیدوں میں لا الہ الا اللہ لکھاوا ہے ارے صاحب اس کے حلق میں لا الہ الا اللہ ہے ہم مانتے لیکن وہ لا الہ الا اللہ کا محمد الرسول اللہ کا مطلب وہ نہیں مانتا جو آپ اور میں مانتے ہیں تو یہ ہے قادیانیت اسلام کے اپوزٹ اسلام کے بلکل اپوزٹ انہوں نے ایک ڈبلیکٹ اسلام کھڑا کیا ہے نبی کے بدلے نبی ٹھیک امہات المومنین کے بدلے امہات المومنین صحابہ اکرام کے بدلے صحابہ اکرام قرآن کے بدلے ایک کتاب جو ہمارے پاس ہے اس کا ایک ڈبلیکٹ تیار کیا اب دنیا والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ صاحب اصل اسلام یہ ہے یہ نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانا ہے اس میں نجات نہیں ہے یہ لیٹسٹ ورجن جو آیا ہے اس میں نجات ہے آئی بات سمجھ میں ایک بات سمجھایا ہوں قادیانیت کے تعلق سے اتنی ہی بات آپ یاد رکھنی چاہیں اتنی بات یاد رکھ لیجئے یہ ہمارے شہر میں کام کرتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کتے طبخے ہیں نہیں کل سے سن رہے ہیں آپ لوگ یہ سب کون لوگ ہیں یہ سب ایمان لوٹنے والے لوگ ہیں اتنے خسم کے چورہ حیدر آباد میں نہیں ہوں گے جتنے خسم کے ایمان کے لوٹے رہے حیدر آباد میں ہیں اور یہ سب کا ڈارگیٹ کیا ہے ہمارا ایمان ان سب کا ڈارگیٹ کیا ہے ہمارے نبی سے ہمارے رشتے کو کٹ دینا قرآن سے ہمارے رشتے کو توڑ دینا اور یہ جالی مذاہب کے ٹھیکے دار یہ اپنی طرف آپ کو لے جانا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ کر موسیقی